mcq is related to valvular heart disease first mcq is ejection systolic murmur which radiate to neck ایک ہی ایسی valvular condition ہوتی ہے جس میں murmur neck کی طرف radiate کرتی ہے that is aortic stenosis aortic stenosis کے murmur aortic one area a one area کے اوپر ہوتی ہے اور وہاں سے یہ neck کی طرف radiate کرتی ہے اور اس کے treatment کے لیے ہم aortic balloon valvular plastic کرتے ہیں یہ two mcqs سے میں نے ایک ساتھ لکھتی ہیں pulmonary hypertension plus loud s2 sound یہ mitral stenosis میں ہوتی ہے basically جب بھی mitral stenosis ہوگی blood left heart سے left atrium سے left ventricle کی طرف پاس نہیں ہوگا اور left atrium سے وہ blood lungs کی طرف جائے گا اس وجہ سے lungs کے اندر جب blood back flow بہت زیادہ ہوگا تو وہاں پہ hypertension ہوتی ہے in case of mitral stenosis pan systolic murmur mitral regurgitation میں ہوتی ہے یہ بہت ساری murmurs ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے ایک نیمونک ہے two types کی murmurs ہوتی ہیں systolic and diastolic murmurs systolic murmurs two types کی ہوتی ہیں pan systolic اور ejection systolic اور diastolic بھی two types کی ہوتی ہیں mid diastolic and early diastolic ان کو یاد کرنے کے لیے ایک نیمونک ہے تیرے میرے آس پاس تس مس آر پار تی آر ٹرائکسپڈ ریگرجیٹیشن ایم آر میٹرل ریگرجیٹیشن اس کو اس طرح سے یہ شورٹ فارمز ہیں سب کی ٹھیک ہے اس میں ایک چیز بس کنکیوز کرتی ہے یہ اوپر والی جو پوری رو ہے تیرے میرے آس پاس یہ ساری systolic murmurs ہیں two types کی ہیں first والی two pan systolic ہیں last والی two ejection systolic ہیں جب بھی آپ کو کوئی بھی condition بتائی ہو اور یہ بتایا ہو کہ اس میں کون سی مرمر ہے تو آپ نے فوراں سے یہ والا ایک نیمونک لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے لیبل کر لینا ہے کہ پہلے والی دو pan systolic ہیں then last والی ejection systolic ہیں پھر تس مس آر پار یہ دائیسٹولک مرمرز ہیں ساری اس میں first two mid diastolic and last two early diastolic ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو اس نیمونک کے اندر فٹ کر لینا ہے mitral regurgitation تو ایم آر کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے اس جگہ پہ تو ایم آر میں pan systolic مرمر ہوگی یہ دیکھو آپ صرف ایک چیز اس میں confuse کرتی ہے اس نیمونک میں یہ بھول جاتا ہے کہ ejection systolic end پہ ہوگی مرمر یا یہاں پہ اس کو لکھیں یہ چیز confuse کر دیتے ہیں کیونکہ اگر یہی غلط لکھا تو پھر مرمر تو غلط ہو جائے گی تو اس کو اس طرح سے یاد دیکھیں کہ جو مرمرز e سے سٹارٹ ہوتی ہیں ejection systolic کے مرمر اور early diastolic یہ بھی e سے سٹارٹ ہو رہی ہیں یہ end پہ آئے گی e stand for e اور end دونوں e سے سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ دیکھو آپ ejection بھی e سے early بھی e سے اور end پہ آتی ہیں اس لیے وہ بھی e سے تو یہ دونوں مرمرز end پہ آتی ہیں پھر اس باقی جو بھی رہ جاتے ہیں mid diastolic pan systolic وہ پہلے والے مرمرز ہوں گی تو جو بھی case آئے گا valvular heart disease کا یہ نیمونک لکھیں اس میں اس کو fit کر دیں اس کے علاوہ vst ایک ایسی condition ہے بچوں کے اندر ہوتی ہے congenital heart disease اس میں بھی pan systolic مرمر ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک بطہ آپ نے یاد رکھنی ہے est کے بارے میں جب بھی second heart sound کی fixed splitting کا ذکر ہوگا وہ ہمیشہ est adrenal septal defect کا case ہوتا ہے second heart sound کی fixed splitting ہمیشہ est میں ہوتی ہے mitral stenosis characterized by loud first heart sound یہ اس کا characteristic feature ہے mitral stenosis کا ٹھیک ہے then collapsing pulse aortic regurgitation میں ہوتی ہے اس pulse کو ہم korrigan pulse بھی کہتے ہیں اور water hammer pulse بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ aortic regurgitation کے کچھ اور signs بھی ہیں mossit sign ہے اور drosius sign ہے وہ سارے sign بھی بہت important ہے آپ نے ضرور کرنے aortic regurgitation اس کی مرمر اب ہم اباب formula میں دیکھ لیتے ہیں arr ٹھیک ہے r پار اس کا مطلب کہ جب آپ نے یہ پرونانس کیا تو r ورڈ end پہ آتا ہے دیکھے تو جب یہ اپنیمونک لکھیں گے اس کے اندر r اس کو ڈھونڈیں گے کہ کہاں پہ آتی مرمر تو یہ early diastolic مرمر ہوگی دیکھے تو aortic regurgitation میں early diastolic مرمر ہوتی ہے complication of romantic fever is sydenham korea john's criteria کے وہ سارے features اس میں سے صرف option مرمر سیڈن hem korea تھا اور کوئی بھی complication اس میں نہیں تھی most likely cause of repeated syncope after angina aortic stenosis کی وجہ سے angina کے بعد بار بار syncope ہوتی اگر یہ condition develop ہو جائے تو then mcqs related to atrial arrhythmia اس میں atrial flutter اور fibrillation دونوں ہی آ جاتے fibrillation بہت important ہے بہت زیادہ important اس کے treatment بہت important ہے not given for atrial fibrillation atrial fibrillation میں ہم cardio varian بھی کرتے ہیں اور اس میں rate control کرتے ہیں اور rhythm کو control کرتے ہیں rate control کرنے کے لئے بیٹا blockers بھی دیتے ہیں ڈائی ڈائی joxin بھی دیتے ہیں اور rhythm control کرنے ہم cardio fibrillation میں جو بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں cardio varian cardio varian two types کا ہوتے ایک ہوتا ہے mechanical cardio varian اور ایک ہوتا ہے pharmacological cardio varian تو cardio varian جو pharmacological drugs کی وضا سے ہوتا ہے نا basically abnormal rhythm ہوتا ہے heart میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ atria کے اندر ایک ہی electrical impulse بار بار travel تو تین ڈرگ ہوتی امیڈارون prokenamide اور flaconide یہ تین ڈرگ ہوتی ہیں جو pharmacological cardio varian cause کرتی ہیں تو ڈرگ کون سی ہم دیتے ہیں cardio varian کے بعد امیڈارون دیتے ہیں یہ usually flutter کو prevent کرتی ہے patient diagnosed case of atrial fibrillation یہ تھوڑا scenario غلط لکھا کیا تھا اس میں یہ ہے کہ patient ہے atrial fibrillation ہے اور drug لے رہے اس کی وجہ سے اس کو یہ فالون سائنس ہوئے photo sensitive ہو گیا corneal deposits ہوئے alveolitis ہوئے تو اس کی reason کیا ہوگی basically atrial fibrillation کا patient ہے تو صرف ایک ہی option میں drug تھی atrial fibrillation کی باقی سب irrelevant drugs تھی تو patient amida ron لے رہا تھا اس کی وجہ سے اس کو یہ سائنس ڈیویلپ ہوئے patient has irregularly irregular pulse atrial fibrillation میں irregularly irregular pulse ہوتی ہے یہ irregularly irregular pulse یہ کیوں ہوتی ہے basically ایک بات میں تھوڑا سا غلط بتا گئی کہ atrial fibrillation ہے اس کے اندر multiple ectopics یہاں پہ ہوتے ہیں جہاں سے electrical impulse generate flutter کے اندر ایک ہی ویو بار بار ٹریور کرتی ہے لیکن fibrillation میں multiple waves ہوتی ہیں جو کہ heart irregularly contract کرواتی ہے تو atrial fibrillation کے اندر اس وجہ سے irregularly irregular impulse ہوتی ہے اب اپنی fingers کو سامنے کرو irregularly سب کو move کرو تو اس وقت جو rhythm بنے گا basically وہ rhythm ہوتا ہے atrial fibrillation کے اندر ٹھیک ہے اور thyrotoxicosis میں بھی atrial fibrillation ہوتی ہے then mcq related to heart failure اور congestive cardiac failure drug which elevate the reduced ejection fraction systolic failure میں ہم کون کون drugs دیتے beta blockers دیتے ac inhibitors دیتے اس کے lawa diuretics دیتے means کہ آپ کو اس کے ساری drugs بتا ہونے چاہیے option میں یہ two drugs تھی اور ایک اور option تھا اس میں both beta blocker ac inhibitor option تھا both option correct ہوگا کیونکہ دونوں ہی ہم دیتے ہیں then patient present with shortness of breath plus bilateral کارڈیاک آستما یہ بسیکلی کیا ہوتا ہے اگر آپ نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی ہارٹ فیلئر کی اس میں لیفٹ اور رائٹ ہارٹ فیلئر کا ڈیفرنس میں نے بتایا تھا لیفٹ ہارٹ فیلئر میں بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ بلڈ آگے پمپ نہیں کرتا اس ہارٹ فیلئر کی میں بات کر ہوں جس کے اندر پلمنری کنجشن ہوتی ہے اس فیچر کو جس میں لیفٹ ہارٹ فیلئر کی ویسے لنگز انوالو ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کارڈیاک آستما ایمرجنسی میں ہم کون سی ڈرگ دے سکتے ہیں ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ کو ڈیوریٹک فیروسا مائد دے سکتے ہیں اگر ایک پیشنٹ ہے اس کی نیک وین انگارز ہے مطلب جی وی پی ریز ہے ہپیٹو مگیلی اور پیڈل اڈیم یہ تینوں فیچرز رائٹ ہارٹ فیلئر کی ہوتے ہیں میٹو پرولول بیٹا بلوکر سے بلونگ کرتی ہے یہ بیٹا انڈو کارڈائیٹس سے ریلیٹی ایک ہی ایم سی کی ہے یہ خلب انڈو کارڈائیٹس کا فیچر ہوتا ہے اس کے لیے جو سب سے بیسٹ انویس چوئیس ہے بلوڈ کلچھر وین کی بیگ فینامینا وین کی بیگ فینامینا میں کیا ہوتا بیسی پی آر انٹرول سیکنڈ ڈگری ہارڈ بلوک سیکنڈ ڈگری ٹو ٹائپ موبیٹ ٹائپ ون اور موبیٹ ٹائپ 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 ون کو ہم وین کی بیگ بیگ بھی کہتے ہیں سیکنڈ ڈگری ہارڈ بلوک پی آر انٹرول پرولانگ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو ایک بیٹ ہے وہ زرور ڈروپ ہوتی ہے تو وین کی بیگ کی اندر پروگریسیف پرولانگ یشن ہوتی اور سکی بیٹ ڈروپ ہوتی ہے جبکہ موبیٹ ٹائپ ڈو ہے اس کے اندر پروگریسیف اور پروگریسیف پروگریسیف کا فرق ہے اگر ایک پیشن پریزنٹ گیا پین بیگ کی طرف جا رہی جس ٹھیک ہے اور ساتھ میں مفلد second heart sound ہے that is aortic dissection which leads to aortic incompetence not a feature of cardiac tamponade. Cardiac tamponade میں hypotension بھی ہوتی ہے. تیکی cardia بھی ہوتا ہے. JVP بھی raised ہوتا ہے. Cosmol sign بھی ہوتا ہے. اس سے صرف wire descent نہیں ہوتا patient present with cardiomegaly on x-ray plus apex displaced and straight left heart border. Straight left heart border, right ventricular dilatation میں ہوتا ہے.